لڑائیاں کر رہے ہیں پاپا سے مارو آج بس یہ میں نے نکالا ہے میں نے کہا سردیاں بلکل انڈ پہ ہیں بلکل جا رہی ہیں تو بس آج میں اس کو پہنتی ہوں بس یہ اٹھائی لے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا پیک کرواکر لاتے ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ گلاب جامون اور جو رز گلے وغیرہ ہوتے ہیں وہی پیک کرواکر لاتے ہیں پستیاں کر رہے ہیں سمی کی ساتھ یہ لیکھئے آئے کیا بنا رہی ہو پکوڑے 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 یہ کیا چیز ہے بریش پینٹ اسلام علیکم فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور ہم بھی ہاں پر بلکل ٹھیک ہیں اور ہمارے بلوگ کو سٹارٹ ہو گیا اور آج ہمارے بلوگ کو سٹارٹ کافی دیر سے ہو رہا ہے میں تو دوپہر سے سٹارٹ کر رہا ہم اپنا بلوگ کیونکہ میں سوری تھی میرے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو اسی وجہ سے بس میں پر سوتی رہی ہوں اور جو بچے ہیں وہ پہلے سی جاگ رہے تھے اب بریش نے آرے دیکھ لیے کیا کیا ہے وہ اپنے فیس پہ پورے گھر میں وہ کیا کر رہی ہے اور ابان کا کوئی پتہ نہیں ہے ابان کی در ہے ابان کو دیکھتے ہیں ابان کی در ہے مجھے لگ رہا ہے یہ گلی میں گیا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے تھے آپ باہر میں نے آپ کو منع کیا تھا باہر نکلنے سے گلی سے میں نے کہا تھا جب تک میں سوکے ہی ہوتی آپ نے باہر نہیں نکلنا کیوں گئے تھے طبیعت صحیح ہے دکھا بخار تو نہیں ہو رہا صحیح ہے کوئی بخار نہیں چھٹی کر نہیں تھی نا سکول سے اس لیے ڈرامے تھے درے بائی ڈے گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے کافی موسم میں چینجنگ آئی ہے دھوپ بہت تیز ہونے لگ گئی ہے دھوپ اور مطلب جو اچھا موسم تو سردی وغیرہ تھی لائٹسی مطلب ہوا وغیرہ چلتی ہوا ابھی بھی چلتی ہے لیکن گھر میں ہی ہو گئی ہے اور یہ روم کی میں آپ کو حالت دکھاتی ہوں آج اس روم کی حالت کیا ہوئی بھی ہے یہ کل اچھا یہ روم کی حالت کچھ اس طریقے سے ہوئی بھی ہے یہ روم کم اور شو روم زیادہ بن چکا ہے یہ کل یہاں سے ہم نے یہ جو ان کی بچوں کے کیبنٹس تھیں یہ ساری ہٹا کے ساری اس کے پچھے سے صفائی وغیرہ کی ہے اس کے بعد پھر ساری کیبنٹس کو ہم نے صحیح کی ہے سارے جتنے بھی کیبنٹس تھے ان کے وہ میں نے دونوں کو ایک ساتھ کر دیئیں جوائن کر دیئیں ابان کے جو بلو میں تھا اور اببرش کے پنک میں تھا وہ میں نے دونوں کیبنٹس کو ساتھ اکٹھے جوڑ دیا اور یہ پوری ایک پوری کی پوری کیبنٹ بنا دیا ہے اور وہاں سے آپ دیکھیں کتنی جگہ مطلب کتنی جگہ بچی ہے اور یہ یہاں تک ہوتی تھی کیبنٹ اس ادھر تک ہوتی تھی اب یہ کہ جتنی بھی اس کی شیٹس صحیح شیٹس تھی وہ میں نے لگا دیئیں جو ایکسرا خراب شیٹس تھی وہ میں نے پھینک دیئیں اور یہ جیسے یہاں پر یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ میں ساری پھینک دوں گی کیونکہ خراب ہو گئیں اس کا کوئی فائیبہ نہیں ہے تو باقی جو صحیح شیٹس تھی وہ میں نے لگا دیئیں اور اب اس کے اندر کپڑے وغیرہ رکھنے آج کی سارا کام چھوڑو میں ناشتہ لے کے آرہی ہوں ہم ناشتہ کرو اس کے بعد جلدی سے ناکھال ہو میری خالہ کے جانے میری خالہ کے جانے بازل کو دیکھنے نہیں جانا جانا ہے نا اس کے لئے پیسے جمع کریں یہ بازل کو دھوگی نکلی نوٹ دے دھوگی اب تو میری خالہ جب ولاغ میں دیکھیں گی دونے پتہ لگ جگہ نکلی نوٹ دی ہیں بریش نے بازل کو میں دھوگی نہیں ناکلی نوٹ کا اس نے کیا کرنا ہے شاپنگ کرنی اس نے جا کے اچھا بریش کے لئے میں نے یہ نکال ہے اس کو بھی بس میں نے پریس کرنا ہے بریش کی جینز کی پینٹ ہے اور ساتھ میں بریش کی یہ ہڈی ہے اس کو بس اب بھی میں آہرن کروں گی یہ آگئی بریش کی ساتھ میں بیلٹ اچھا یہ بیلٹ بریش لگاتی نہیں ہے تو میں نے بریش کو کہا بریش نہیں آپ بھی ساتھ میں بیلٹ لگاؤ اس کے ساتھ پیاری لگے گی تو یہ عبریش کی جینز کے لئے بیلٹ آگئی ہے اور یہ عبریش کی شرٹ آگئی ہے تو عبریش کی تو کچھ ڈرسنگ اس طریقے سے ہو رہی ہے عبریش تو ریڈی ہونے کے چلی گئی ہے ہونے کے لئے چلی گئی ہے ابان ابھی باہر ہی ہے ابان کو میں دیکھتی ہوں ابان کا تو بس یہ نا ہر ٹائم بس گیٹ پر کھڑا رہت ہے یہ مجھ سے نا بہت مارک آئے گا ابان آجو اندر آ کے نہاؤ جلدی سے اچھ ہاں پر میں نے عبریش کی شوز واش کر کے یہاں پر دوب آ رہی تھی تو یہی پر ہی میں نے رکھ دی ہے کہ جلدی سے ڈرائ ہو جائے اب بریش اتنے گندے کر لیتی ہے اپنے شوز مٹی وغیرہ میں جب کھیلتی ہے تو وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتی جس کی وجہ سے پر میں نے یہاں پر ہی اس کو واش کی ہے واش کر کے میں نے اس کے بعد پر میں نے یہاں پر اس کو نہ رکھ دی ہے تاکہ دوب میں اچھے سے ہی ڈرائ ہو جائے تو اب رشی ہی شوز آج پہنکے جائے کہ یہ کمفرٹیبل بھی ہیں اور اب جس طریق سے موسم چینج ہوگی ہے تو اس کے لیے یہ مطلب لائٹ سے ہیں زیادہ وہ نہیں ہے گرم نہیں ہے تو بس پر یہاں پر میں نے جی کیا تو آپ کھا کیا رہی ہو تو بس پھر بھوک کیوں لگ رہی ہو کھاؤ یہ گرم کر دوں گرم کھا رہی ہو ٹھنڈے ٹھنڈے ہدو ہوتی ہے چلو ہمیں گرم کر دوں چلو 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 اور ریڈی بھی ہو گئی ہو اور میکپ بھی کی ہے پتہ تھا مجھے اس کے بغیر رہ سکتی ہو اچھا بان کے لیے میں نے یہ والی شرٹ اور پینڈ نکال دی کیونکہ ابان سے تو جب بھی پوچھو ابان آپ نے کیا پہنے ہیں تو ابان کا سب سے پہلے ہاتھ اسی شرٹ پہ جاتا ہے پینڈ چاہے جو بھی پہن لے ساتھ میں لیکن شرٹ ابان کی دو تین سلیکٹڈ شرٹس ہیں جو ابان کو بہت پسند ہیں تو ابان بس جب بھی ابان سے پوچھو ابان نے اپنے کیا پہنے تو ابان دو تین سلیکٹ سے جو کہیں بھی جاتا ہے وہ نکال کے مجھے دیتے ہیں مجھے یہ پہننا ہے مجھے نینہ یہ پہننا ہے تو ابان نے اپنے لئے شرٹ نکلوای ہے تو یہ میں نے پرس کر کے رکھ دی ہے اچھا یہ والی شرٹ اور ایک گرین کلر کی ہوڈی ابان کی وہ یہ کچھ شرٹس ہیں جو ابان بہت شوق سے پہنے تھا تو خیرہ آج ابان نے یہ والی شرٹ نکال لیا تو یہ آج پہنے گا وہ اور یہ یہ مہارانی تو ریڈی ہیں پہلے سے یہ نیو شوز میں نے لئے تھے زردیوں میں ہی لئے تھے بورجان سے تو یہ میں نے ابھی تک اوپن مطلب پہنے نہیں گئے یہ ایسی کیسی باکس پڑھا تھا بس میں نے وہاں سے لئے لینے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے گھر پہ رکھتی ہے تو اس کے بعد میں نے پہنے ہی نہیں نہیں شوز تو یہ کافی کمفرٹیبل شوز تھے تو آج بس میں یہ پہنے کے جاتی ہوں ٹیگ بھی نہیں ہوتھ رہا کیونکہ میں نے بس لئے تھے اور اس کے بعد پھر یہ ایسی کیسی بند پڑھے تھے اور میں نے اس کو پہنے ہی نہیں کافی کمفرٹیبل شوز ہیں یہ بلوک ہیل ہے اس طرح سے تو یہ بلوک ہیل کافی کمفرٹیبل رہتی ہے تو مطلب چلنے میں کافی ایزی رہتا ہے تو جو پینسل ہیل ہوتی ہے وہ اس میں نہیں چلا جاتا ہے بالکل بھی تو اس کو پہن کے بہت مشکل ہوتی ہے چلنے میں اور یہ جو اس طرح کی ویج ہوتی ہیں اور یہ بلوک ہیل ہوتی ہیں اور جو فلیٹ سینڈل ہوتی ہیں یہ بہت کمفرٹیبل رہتی ہیں چلنے میں تو اس لئے آج بس یہ میں نے نکالا ہے میں نے کہا سردیاں بلکل انڈ پہ ہیں بلکل جا رہی ہیں تو بس آج میں اس کو پہنتی ہوں بس یہ آج ہی ہوگا پہنوں گے اس کے بعد پھر یہ میں رکھ دوں گے پھر یہ نیکس شیئر سردیوں میں ییوز ہوں گے میں نے سمی کے کپڑے پریس کر کے اٹھائی لینے کے لیے کیا پیک کروا کے لاتے ہیں میں نے ان کو یہ کہا کہ گلاب جامون اور جو رز گلے وغیرہ ہوتے ہیں وہی پیک کروا کے لانا دیکھانی ہے تم یہاں پہ اٹھائی لینے کے لیے کہاں گئی کدھر گئی گھر والے گھر ہی نہیں ہے اسلام علیکم کیا حال ہے ایک آٹ کیا وہ بسل ہے ہاں مستیاں کر رہے ہیں سمی کے ساتھ یہ دیکھیں چھوٹا ہے آجا 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 یہ کچھل ہے آہ چھوٹو لگی ہے چھوٹو لگی ہے چھوٹا چھوٹا شاہ چھوٹا ہے بازل بازل یہ بازل کے ساتھ کیا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے یہ بازل نہیں ہیلشکتا ہے لیکن ابھی بھی اتنا تیزا ٹانگ چلا رہے ہیں سبر وادہ بہت ہے دہا نہیں رو ہونی رہا باپی صحیح بات ہے باپی صحیح بات ہے باپی بازل سے ہم نے مل لیا ہے اور بس یہاں پر سارے بیٹھے ہیں کٹھے ہو کے اس سائیڈ پر پیچھے بازل اور ابرش کے لیے ہیں ادھر ماما پاپا اور ادھر ابان بیٹھا ہیں چکھے ہو چکھے ہو کٹھے ہو کٹھے ہو بازل بازل پاپا کہنے مارو مارو گوسہ کر رہے ہیں مارو میرے ہی آلے اس پر رکھنا وہ کتی مستیاں کر رہے ہیں ہادی ہاں فل گوسہ کر رہے ہیں بازل اتنا گوسہ کچھ بات کا ہو رہے ہیں ایتا گوسہ نہیں کچھے میلے بیتے ایتا گوسہ نہیں کچھے مارو شاوری مارو مارو سیر مارو 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 رو مارو رو بس ہم لوگ نکل گئے ہیں گھر کے لئے واپس اور کافی ٹائم ہو گئے دو بج کے رات کے سامی پہلی ہی چلے گئے تھے اور واقعی اب میں بچے اور پاپا ہم لوگ واپس اپنے گھر کے لئے نکل گئے ہیں تو میں وہاں پر روکی جی تو میں نے یہ کہا کہ میں پاپا کے ساتھ آجوں گی اچھا اتنا مزے کا موسم ہو رہا ہے اتنا تھندک ہے یہ وہ تھندک نہیں ہے کہ مطلب برداشت نہ ہو سردی لگے بہت زیادہ اس طریقے سے یہ ٹھنڈا ہے کہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس ٹھنڈ کو وہ والی ٹھنڈ ہے تو باقی ہے کہ بہت اچھی ہوا چل رہی ہے روڈ کافی مضب سے نوٹا ہو گیا ٹائم کافی ہو گیا